دوستو ہماری زمین پہ ایسے کئی جانور موجود ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی پورے آ جائیں مگر کچھ جانور اتنے چھوٹے بھی ہیں کہ جن کو عام آنکھ سے دیکھنا ناممکن کام ہے مگر وہی اس دنیا میں کئی جانور اتنے بڑے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ یقین کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت میں موجود ہیں یا پھر کسی مووی کا سین ہے تو دوستو آج کی سوڈیو میں آپ کو کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے عام سائز کی نسبت بہت زیادہ بڑے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اور مطلب کشتی کو چلانے والا چپو تو اس مچھلی کا نام بھی اور فش اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ بھی چپو کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے اپنی لمبی اور بریق صحت کے ساتھ جب یہ مچھلی پانی میں چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی میں کوئی ریبن تیار رہا ہو عام طور پر تو اس مچھلی کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ زیادہ تر پانی کی گہرائیوں میں رہنا پسند کرتی ہے لیکن جب کبھی بھی یہ مچھلی بیمار ہو جاتی ہے یا پھر مرنے والی ہو جاتی ہے تو یہ ساحل پر آ جاتی ہے اور جب یہ سمندر کے کنارے پر آ جاتی ہے تو لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سی مونسٹر ہے کیونکہ یہ کافی بریق اور کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے دوستو اب تک جو سب سے لمبی اور فش دیکھی گئی ہے اس کی لمبائی لگ بگ 110 فیٹ کے قریب تھی اس کی بوڈی کو سمندر کے کنارے پر ڈونڈا گیا تھا اور یہ اور فش مزید کتنی لمبی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں پتا چلا عام حالات میں انہیں زندہ دیکھا جانا یا پھر ان کی تصویر لے پانا ناممکن کام ہے اسی وجہ سے اب تک انسانوں کے پاس اور فش کے بارے میں بہت کم انفرمیشن موجود ہے اور سائنٹیسٹ اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ جو ایک دو بار اس کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے اسی سے اندازہ لگا کے بتا سکے ہیں دوستو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ان بڑے جانوروں کی لسٹ میں آخر ریبٹ کا کیا کام ہے کیونکہ یہ تو ایک چھوٹا سا ننہ سا جانور ہوتا ہے لیکن فلیمش نامی یہ خرگوش اس دنیا میں موجود باقی تمام خرگوشوں سے بڑا ہے اس کی لمبائی لگ بگ پانچ فیٹ تک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وزن گیارہ کلو گرام تک دیکھا گیا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں میں اس نسل کے خرگوشوں کو پالنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن خرگوش کی یہ نسل گھر پہ پالنے کے لیے تیار نہیں کی گئی تھی بلکہ ان کی نسل اس لیے تیار کی گئی تھی کہ بزار میں زیادہ گوشت بیچا جا سکے لیکن اتنے بھائی جسم کے ساتھ ان کی خوراک بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے مارکیٹ کو بجائے فیدہ ہونے کے الٹا زیادہ خرچہ ہوتا جا رہا تھا اور پھر اسی وجہ سے اسے بزار کے پرپس کے لیے استعمال کرنے کی بجائے گھروں میں پالنا شروع کیا جانے لگا اٹھارویں صدی میں بیلجیم میں اس خرگوش کو پالنے کا رجان اس قدر بڑھ چکا تھا کہ تھومس نامی ایک مشہور رائٹر نے اس پر پوری کی پوری کتاب ہی لکھ ڈالی دوستو لائگر نامی یہ جانور سائنس دانوں کے تجربے کا نتیجہ ہے جسے میل لائن اور فیمیل ٹائگر کے ملاب سے بنایا گیا ہے اور نئی نسل ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بھی کافی کم ہے مگر جب اس جانور کے سائنس کی بات آتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ دونوں کو ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے انہی لائگرز میں سے ایک لائگر کا نام ہرکولیس ہے جو کہ یو ایس ساؤتھ کریلونا میں پیدا ہوا تھا اور یہ جانور سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے عام طور پر لائن اور ٹائگر کی بات کی جائے تو ان کا وزن چار سو سے پانچ سو پاؤنڈز کے قریب قریب ہوتا ہے لیکن ہرکولیس کا وزن ایک ہزار پاؤنڈز سے بھی زیادہ ہے اس کے وزن سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جانور دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہوگا دوستو لائگرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لائگرز کا وزن تو سولہ سو پاؤنڈز تک بھی ہے جو کہ لگ بگ سات سو کلو گرام کے قریب بنتا ہے جو کہ لگ بگ تین شیروں کے وزن کے برابر ہے لائگر نامی اس جانور کو تو دیکھتے ہی انسانوں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے نمبر فور سن فش دوستو سن فش کو دیکھا جائے تو یہ پانی میں تیرتی ہوئی ایک مچھلی سے زیادہ پتھر لگتی ہے کیونکہ اس کی شیپ بلکل ایک پتھر کی طرح کی ہے سن فش اپنی نسل کی مچھلیوں میں سے سب سے بڑی مچھلی ہے جس کا وزن لگ بگ پانچ ہزار پاؤنڈز تک بھی ہو سکتا ہے اس مچھلی کی لمبائی دس فیٹ اور چوڑائی چودہ فیٹ تک ہو سکتی ہے لائٹن زبان میں اس مچھلی کو مولا نام سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میر سٹون کیونکہ اس مچھلی کی شکل بلکل پتھر کی طرح ہوتی ہے لیکن دوستو پتھر کی طرح دکھنے کے باوجود بھی یہ مچھلی پانی میں بڑی سپیڈ سے تیار سکتی ہے اور آپ نے شاید آج تک کوئی ایسی مچھلی نہیں دیکھی ہوگی جس کا بیک فنگ موجود ہی نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ مچھلی بیک فنگ کے ساتھ پیدا تو ضرور ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ مچھلی بڑی ہوتی جاتی ہے تو کسی ریزن کی وجہ سے اس کا بیک فنگ گرو ہی نہیں ہو پاتا اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ یہ مچھلی راؤنڈ شیپ میں تبدیل ہوتی جاتی ہے تیارنے کے لیے یہ مچھلی اپنا ڈورسل اور اینر فیل ہی استعمال کرتی ہے اور یہ اپنے کھانے میں چھوٹی مچھلیوں سے لے کر جیلی فیش تک کھانا بہت پسند کرتی ہے یہ مچھلی انسانوں سے بھی پیار کرتی ہے اور جیسے ہی کوئی گوتا کھور پانی کے اندر جاتا ہے تو یہ فوراں اس کے پاس بھاگی چلی آتی ہے اور اپنے سائز میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی یہ انسانوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتی دوستو ساؤتھ افریقہ میں پایا جانے والا گرین اینکونڈا نامی یہ سامپ اپنے سائز میں دنیا میں موجود باقی تمام سامپوں سے سب سے بڑا ہے ویسے تو پائیتھن نامی سامپ بھی اس کے سائز کا ہو سکتا ہے لیکن وزن کی بات کی جائے تو گرین اینکونڈا کا وزن پائیتھن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو کہ قریب پانچ سو پاؤنٹ تک ہو سکتا ہے اور اگر گرین کونڈا کی لمبائی کی بات کی جائے تو اب تک تیس فیڈ تک لمبا اینکونڈا دیکھا جا چکا ہے دوستو فیمل اینکونڈا میل اینکونڈا سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اینکونڈا نامی یہ سامپ زہریلے بالکل بھی نہیں ہوتے یہ اپنے شکار کو زہر سے مارنے کی بجائے اپنے جسم میں جھکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے شکار تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور پھر یہ سامپ اپنے شکار کو نگل جاتا ہے اس کے علاوہ اینکونڈا کی شکار کی لسٹ کافی حیران کن ہے کیونکہ یہ ٹلٹل سے لے کر ہرن سوور اور حیران کن طور پر جیگوار کو بھی کھا جاتے ہیں اینکونڈا پورا انسان بھی زندہ نگل سکتا ہے اور یہ سامپ اگر ایک بر بڑا شکار کھا لے تو کئی مہینوں تک بھی نہ کھائے زندہ رہ سکتا ہے ماہرین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ تیس فیٹ سے لمبا بھی اینکونڈا اس دنیا میں پایا جاتا ہے دوستو بلوسم نامی اس گائے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے آج تک اتنی بڑی گائے نہیں دیکھی اس گائے کی لمبائی ساڑھے ساتھ فیٹ سے بھی زیادہ ہے مگر اس سے بھی حیران کن اس کا وزن ہے جو کہ 900 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے انہی سب چیزوں کی وجہ سے یہ دنیا میں سب سے بڑی گائے ہونے کا ریکارڈ بھی قائم کر چکی ہے اور اس گائے کے بارے میں ایک اور بات بہت مشہور ہے اور جب ورلڈ ریکارڈ بناتے وقت اس گائے کی لمبائی کی گی تھی تو لمبائی ماپنے والی جو سٹک استعمال کی جا رہی تھی وہ بھی چھوٹی پڑ گئی تھی اور اس کی لمبائی کو ماپنے کے لیے ایک سٹول کا استعمال کیا گیا تھا اس گائے کی اونر کا کہنا ہے کہ جوانی کی دنوں میں یہ گائے اپنے مجودہ سائز سے بھی کافی بڑی تھی اور جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کی ہڈیاں بھی سکڑتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا سائز کافی چھوٹا ہو گیا ہے مگر پھر بھی آج تک کوئی بھی گائے ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں توڑ پائی نمبر سیون بلو ویل دوستو یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ بلو ویل دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں شمار کی جاتی ہے جن کی لمبائی سو فیٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور وزن حیران کن طور پر ایک لاکھ اکیاسی ہزار چار سو ستائیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے ابھی تک دنیا میں جو سب سے لمبی بلو ویل دیکھی گئی ہے اس کی لمبائی ایک سو آٹھ فیٹ تک تھی اور اگر یہ سننے کے بعد بھی آپ ابھی تک حیران نہیں ہوئے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا دل ایک کار سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ مچھلی سمندر میں موجود چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے اور یہ ایک دن میں لگ بگ تین ہزار چار سو کلو گرام تک مچھلیاں کھا جاتی ہے اور بلو ویل ہمیشہ گروپ میں رہنا پسند کرتی ہے اور یہ پورا سال سمندر کے تمام پانیوں میں گھومتی رہتی ہے اس کے علاوہ اس دنیا میں موجود تمام جانوروں کی نسبت یہ سب سے زیادہ انچی بولنے والی جانور بھی ماننی جاتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود کچھ ایسے بڑے جانور جن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو ان تمام جانوروں میں سے کون سا جانور آپ کو حیران کن لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں